اشتر اصاف صاحب سر میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور میں پیورلی ای نیڈ یورپینین آن دی لیگل ٹھنگز وچ آر دیئر آن دی گراؤنٹ ایس فار ایس جو عمران خان صاحب بلا کیس ہے آج ان کی درخواست زمانت کا خارج ہو جانا ہے اس سارے معاملے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی بات یہ ہے کہ زمانت کا جو اصول ہے وہ دو طرح کے کیا ہے ایک جب آپ گرفتاری سے پہلے کی زمانت کی بات کرتے ہیں اور دوسرا گرفتاری کے بات کی تو ہم جو سب چیز دیکھ رہے ہیں وہ اس تناظر میں ہے کہ عمران خان صاحب وہ خوف تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس خوف کے تدارک کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے زمانت کی ترخواست دی ٹرائل کوٹ کو جو ٹرائل کوٹ نے کہا کہ ضرور بالکل آئیے جوائن کریں تفتیش میں جوائن کریں سارے معاملات کو اور ہم آپ کو اس وقت تک زمانت دے دیتے ہیں جب تک کہ اگری تاریخ پہ پیش نہیں ہوتے تو دو تین چار پانچ چھے آٹھ دفعہ ان کو یہ مواقع دیئے گئے اس وقت میرے سامنے تو فائل نہیں ہے لیکن جو بھی فائل دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کتنے مواقع دیئے گئے ان کو پیش ہونے کے لیے اسی طرح تفتیش میں شامل ہونے کے لیے ان کو مواقع دیئے گئے نہ وہ تفتیش میں شامل ہوئے نہ وہ کوٹ کے سامنے آئے اور کوٹ نے ان کو بہت ساری کنسیشن تھی اتنی کنسیشن کہ وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے کوئی بھی شخص جو بیل بفور ریسٹ کے لیے جاتا ہے اس کو اتنی کنسیشن نہیں ملتی اور اس کے بعد کیا ہوا وہ پیش نہیں ہوا ہے ایک عذر دوسرا عذر اور تیسرا عذر اور جو انٹریسٹنگ بات ہے کہ اس میں عذر جو پیش کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ پیرانہ سالی یعنی وہ ایک بزرگ آدمی ہے بہت عمر ہیں ان کی اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے اور وہ ان کو انجریز ہیں جسے وہ ہیل نہیں ہوئے یہ بھول گئے وہ سب کہ یہی انہی انجریز کی وجہ سے کچھ ہفتے پہلے وہ پیش ہوئے ہیں کہاں عوام کے سامنے کدھر راولپنڈی میں اور انہوں نے پورا وہاں پہ جلسہ بھی کیا اور اس کے بعد انجریز جو ہیں وہ تو ہی ہوتی ہے نا اور ہم نے ان کی ویڈیو کلپس بھی دیکھیں کہ وہ چلتے پرتے نظر آتے ہیں اور وہ روز قوم سے بھی خطاب کرتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ وہ نہیں آسکتے عدالت کے سامنے ایک چیز اور ان کی ایک پیش جی جی ان کی پھر عدالت نے عدم پیروی پہ خارج کی ہے اگر وہ پیش ہو جاتے اب بہت سارے لوگ ان کے وقلہ ریفرنس ہی دیتے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ مشرف کے کے کیس کا ریفرنس دیتے ہیں سلمان شہباز کا دیتے ہیں ساکڈار صاحب کا دیتے ہیں how that is different from this one دیکھئے everybody appeared کیا پرویز مشرف اپیئر نہیں ہوئے تھے کوٹ میں میں ان فیکٹ اس دن کوٹ میں تھا جب وہ اپیئر ہوئے تھے اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ بات میں ہے but he appeared in court جب ان کی زمانت منسوخ کی گئی تھی تو شاید اسی لئے وہ پیش نہیں ہو رہے کہ ان کی ادالت زمانت منسوخ نہ کر دے ایک تو یہ بات ہے کہ خوف ہے گرفتاری کا اور دوسری طرف آواز ہے جیل بھرو تحریک کا تو کہتے ہیں سب میرے لیے جیل میں جائیں اور میں جیل میں جانے کو تیار نہیں ہوں isn't that a very interesting proposition شکریہ